اب ہمارے پاس لیسٹیریا مونو سائٹو جینیز اس کے امپورٹنٹ پرابرڈیز دیکھتے ہیں یہ گرام پوزیٹیو راڈز ہیں جو وی اور ایل شیپڈ ہوتے ہیں نان سپور فارمنگ ہے یہ اس کے آرگنزم ٹمبلنگ موٹیلیٹی شو کرتے ہیں اور یہی ان کی ایبیلیٹی ان کو ڈیفرنشیٹ کرتی ہے کورینی بیکٹیریم سے کیونکہ وہ نان موٹائل ہوتے ہیں اب جو لیسٹیریا ہیں ان کی کولونیز نیرو زون آف بیٹا ہیملوسیز شو کرتی ہے بلڈ ایگر پلیٹ پر اور نیکسٹ یہ گرو کر سکتے ہیں کولڈ ٹمپریچرز میں جس کو ہم کہتے ہیں کولڈ انہانسمنٹ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے یہ سپور تو فارمنگ نہیں کرتے ہیں ایز آرگنزمز ہی ٹرانسمیٹ ہوں گے ان کی سٹیبوشن ورڈ وائیڈ ہوتی ہے یہ پلانٹس میں بھی ہوتے ہیں انیملز میں بھی ہوتے ہیں اور یہ سوائل میں بھی ہوتے ہیں اب یہ ہیومنز میں کیسے ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں سوائل سے یا انیملز یا پلانٹس سے جب انپسچرائز ملک پروڈکٹس ہم کھائیں گے جب انپسچرائز چیز کھائیں گے اب یہ ہیومن سیل ٹو سیل کیسے ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں جو لسٹیریا مونوسائٹو جنیز ہوتے ہیں یہ ایکٹن راکٹس کے ذریعے ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں ہیومن سیل ٹو سیل وہ کیسے جو ایکٹن فیلامنٹس ہیں وہ پولی میرائز ہوتی ہیں اور وہ بیکٹیریا کو پروپیل کرتی ہیں فرام ون سیل ٹو اینا در سیل اب ہم دیکھتے ہیں اس کی کلینیکل فائنڈنگز کلینیکل فائنڈنگز میں یہ کون کون سے ڈیزیز قاض کرتا ہے یہ میلنجائیٹس قاض کرتا ہے یہ سپسز قاض کرتا ہے یہ گیسٹرو انٹی رائٹس قاض کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا انفیکشن ان ڈیزیزز کو قاض کیسے کرتا ہے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کی جو لسٹیریا ہے اس کی ایبیلیٹی کہ یہ انفیکشن کون سا کاز کرے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے انویئن اور اس کے سروائیول کے اوپر اب یہ انویئڈ کیسے کرتا ہے یہ انویئڈ کرتا ہے ان سے ایک سبسٹانس ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیلن انٹرنیلن ریلیز ہوتا ہے لسٹیریا سے یہ جا کے ہیومن سیل کے اوپر جو ای کے ڈھیرن ہوتی ہے اس کے ساتھ چپک جاتا ہے اور سیل کے اندر انٹر ہو جاتا ہے جب سیل میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو فیگو سومز اٹھا لیتے ہیں اور یہ فیگو سومز میں چلا جاتا ہے اور فیگو سومز میں یہ ریلیز کرتا ہے لسٹیریو لائسن جس کی وجہ سے یہ فیگو سومز سے باہر آ جاتا ہے اور سیٹوپلاز میں آ جاتا ہے اور وہاں آکے انفیکشن کاز کرتا ہے اور انہی سے یہ میننجائٹس سیپسز اور گیسٹرائنٹرائٹس ہو گئی ہیں اب منینجائٹس اور سیپسس ان کے جو مطلب سمٹمز ہوں گے وہ کس طرح آئیں گے ان میں ایبارشن اگر فی میل ہوگی مطلب پریگننٹ ہوگی تو ایبارشن بھی ہو سکتی ہے اس کی پری میچور ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے اس کیس میں ڈائریا بھی ہو سکتا ہے فیور بھی ہو سکتا ہے ہیڈیک بھی ہو سکتا ہے جبکہ جو گیسٹرو انٹرائٹس ہے اس کے کیس میں کیا ہوگا اس کے کیس میں اس واتری ڈائریا ہوگا فیوار ہوگا ہیڈ ڈیک ہوگا اور ابڈامینل کریمپس ہوں گے لیکن ومیٹنگ لٹل ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں اس کی لیبارٹری ڈائیگنوسز لیبارٹری ڈائیگنوسز میں یہ دیکھیں کہ یہ بلاڈ ایگر پلیٹ کے اوپر نیرو زون آف بیٹا ہیملوسز جو کرتے ہیں اور ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں شوگر فرمنٹیشن ٹیسٹ کے ذریعے بھی اور یہ کیٹلیز پوزیٹیو ہوتے ہیں اچھا اب ہم دیکھتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ اس کو ہم یعنی سیپسس اور میننجائٹس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں ایمپی سلین سے اور جو دوسری گیسٹرو انٹرائٹس ہے وہ خود بخود ہی صحیح ہو جاتی ہے ان کی پریونشن کیا ہے پریونشن یہ ہے کہ ہم پسچرائز ملک پروڈکٹسی یوز کریں